بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ اوسیار ہوں ناظرین کچھ اہم ترین خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر وہاں ہوں کیونکہ پاکستان کی سیاست ایک بار پھر سے خطرناک دراہے پر آ کر کھڑی ہو چکی ہے لگ رہا تھا کہ الیکشن دودہ چوبیس ہو جائیں گے ملک میں عدم استقام جو پیدا ہو چکا تھا وہ سیاسی استقام میں تبدیل ہو جائے گا معاشی استقام آئے گا جتنے بھی روپوش لوگ تھے وہ واپس آئیں گے پاکستان کی سیاست میں ایک نیا دور شروع ہوگا لیکن ایک بار پھر سے یہ بدترین گندے اور مکروک کھیل کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ آغاز جو ہے وہ بقاعدہ طور پر حکومت پاکستان کی جانب سے کیا گیا ہے نظام کی جانب سے کیا گیا ہے میں کچھ بڑی خبریں آتھ تک پہنچانے جا رہا ہوں سب سے پہلی خبر پر آج جب ہم نے بات کرنی ہے کہ سر پر کفن بانگ لیا گیا عمران خان کو قتل کرنے کی باقاعدہ طور پر نظام نے جو دھمکی دی ہے وہ انتائی خطرنات ہے اور پھر اس کے فوری بعد پاکستان دریگئی انصاف نے اس پر بڑا واضح قسم کا ردعمل دیا ہے وہ تمام طرح ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ دھمکی کس نہ دی ہے اور پھر پیٹی ای نے عمران خان صاحب نے اس کو پر کیا جواب دیا ہے اہم طرح تفسرات ہیں اور پھر دوسری خبر پر ہم نے بات کر رہے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جناب فیصلہ ہو چکا ہے شباز شریف مصطفی ہونے جا رہے ہیں یہ خبر میں نہیں دیرا بلکہ خود حکومتی وزیر نے خود حکومتی شخصت نے اس خبر کی دناب تصدیق کر دی ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے آخر کیا ہو چکا ہے کہ وہ حکومت جو منڈیٹ چوری کر کے جو ہے اسٹیابشمنٹ کی چہتی حکومت تھی وہ گھر کیوں جا رہی ہے یہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے تمام طرح ڈیٹیلز آپ کے سامنے اس خبر کے حوالے سے رکھی جائیں گے اور پھر ایک بہت بڑی بقاوت ہوگی ہے ادارے کے اندر بہت بڑی بقاوت کی جو ہے بات ہو رہی ہے سات اہم ترین وطاقتور شخصیات نے لنکا ڈھا دی ہے تبلہ جھنگ بجھا دیا ہے کس ادارے کے اندر کی خبر ہے یہ خبر قوم دے رہا ہے خبر جو ہے وہ کہاں سے نکلی ہے اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے کچھ امپورٹن ڈیٹیلز ہیں لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ہم سبسکرائب کر رہے ہیں بیل آئیکن کو دبا دے آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کے خدمت میں برات ویش ہوتی رہیں تاکہ آپ کا اور ہمارا یہ رشتہ جو ہے وہ برقرار رہ سکے اور ہمیں موٹیویشن ملے کہ ہم زیادہ زیادہ کانٹینٹ آپ کے سامنے رکھیں زیادہ زیادہ خبریں آپ تک پہنچاتے رہیں اور آپ اور ہم جو ہیں وہ ہمیشہ کی طرح جو ہیں وہ ساتھ چلتے رہیں تو خیر کچھ اہم ترین خبریں ہیں کیونکہ خبریں بہت زیادہ ہیں میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی جو ہے وہ تمام طرح چیزیں آپ کے سامنے ون بائی ون رکھتا ہوں شاید افیدی کے حوالے سے خبریں پاکستان دریقے انساب جو ہے وہ ان کو بہت سکت تنقید کا سامنا شاید افیدی کو کرنا پڑ رہا ہے پی ٹی ای سوچل میڈیا ٹیم ان کے پیشے پڑ گئی ہے تو شیر افزل مروض صاحب نے کہا کہ شاید افیدی نے نو مئی کو ایک مباینہ بیان کی وجہ سی ان کے خلاف جو مہم چل رہی ہے اب غیر اڈو نے کہا کہ جو نو مئی کے کردار ہیں چاہے وہ کپتان ہے اس کا کھلاری ہے اس کو بدترین اور سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے یہ شاید افیدی نے ایمار خان کے حوالے سے ایک بیان دیا اس کے بعد پاکستان دیگئے انساب کے لوگوں نے جو ہے وہ ان کے خلاف پوری مہم چلا دی اور ان کو تنقید کا حسان نہ کرنا پڑا اور یہاں تک کہ لالا نے اپنے اگریسٹورنٹ بنایا اور عوام نے اس کا بائی کارڈ کرنا شروع کر دیا شاید افیدی ایک سوپر سٹار آپ یہاں سے دعوی لگا لے کہ پاکستان کی قوم کی ریڈ لائن شاید افیدی نہیں ہے عمران احمد خان نیازی ہے عمران خان کے گرد سیاست گھوم رہی ہے دنیا عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے عمران خان دنیا کے گرد نہیں گھوم رہے عوام کو عمران خان کی ضرورت ہے عوام نے یہ بتا دیا ہے اور یہ فیصلہ اور عوام نے آٹھ فروری کو بھی سنایا تھا تو شاید افیدی کے خلاف مہم جھوٹی اور فضول ہے مجھے اس پر دری افسوس ہے یہ جناب شیر عفض المرب صاحب بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان دیکھنے صاحب سوچل میڈیا ٹیم کو چاہیے کہ شاید افیدی کے بارے میں اچھی اچھی باتیں پھلائیں انہوں نے کہا کہ شاید افیدی کیوں اب شاید افیدی کے نو میئے کوئی موینہ بیان کی بلا سی ان کے خلاف مہم چل رہی ہے میں نے شاید افیدی کے خلاف مجھ سے منصوب چند بیانات دیکھے ہیں اس لئے ہمیں جھوٹی خبروں کی تردید کرنے چاہیے مجھے شاید افیدی کی جانب سے ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ ناصر ان کے خلاف جھوٹی خبریں پھلا رہے ہیں شاید افیدی ایک زندہ لینجنڈ ہے ایک پشتون ہے جو پاکستان کا ہیرو رہا ہے میں افیدی سے ان کی بہت سے خوبیوں سے متاثر ہوں اور یار افیدی اور شاید افیدی ہمیشہ میرے ہیرو ہیں میں جانتا ہوں کہ شاید افیدی ایمان خان کے خاص ستران میں رکھتے ہیں اور شاید افیدی کے خلاف پرپاگنڈا ان لوگوں کا ہاتھ لگتا ہے جو ان کے ساتھ ذاتی طور پر سکورٹ تیگ کرنا چاہتے ہیں شیر عبدالمروز صاحب نے اپنا بیان جو ہے وہ جاری کر دیا ہے اب دوسری جانب جو ہے وہ آئی ایم ایف اور پاکستان کی ڈیل ہو رہی ہے اور ایم ایف کی شرائط ہے کہ پاکستان نے مہنگائی کی ایک بڑی خطرناک لہر آنے والی ہے اور اس کے بعد پیٹرل مہنگا ہونا ہے بجلی مہنگی ہونی ہے خانے پینی کی اشاہ مہنگی ہونی ہے ٹیکسس لگنے ہیں تو اب باقاعدہ طور پر پچاس روپے پیٹرل مہنگا ہونے کا امکان ہے شباز حکومت نے ایم ایف کی شرائط ہوئے وہ مان لی ہے پچاس روپے تک جو ہے وہ پیٹرل مہنگا ہوگا اور ایم ایف کی تجویز پر اٹھارہ پیسٹ جی ایسٹی آئیت ہونے کی صورت میں پیٹرل کی قیمت سوا تین سور سے زائد ہو جائے گی اور پیٹرل کی قیمت کی دوبارہ سے ٹریپل سینچری ہونے کا خطشہ ہے تو جناب یہ ایک بہت خطرناک خبر ہے کہ پاکستان میں تمام تر ریکارٹ اوٹنے جا رہے ہیں اور اتنی خطرناک لہر اب آئے گی اور یہ امپورٹیڈ رجیم جو ہم پر مسلط ہوگی ہے کیونکہ معاشی ادم استقام ہے سیاسی ادم استقام ہے حکومت نہیں چل پا رہی عوام کا اعتماد نہیں ہے تو کیسے یہاں پر انویسٹمنٹ آئے گی کیسے جناب آئے میں ہمارے پر اعتماد کرے گا ادارہ ہمارے پر اعتماد کریں گے غیر ملکی لوگ ہمارے پر اعتماد کریں گے اور اس پاکستانی اپنی ریمیٹیس پاکستان نہیں بیج رہے تو آپ اگر ایک شخص کو باہر نکال دیں ابھی اڈیارہ جیل سے اس شخص کو باہر نکالیں وہ ایک تقریر کر دیں آگر کہ قوم اکٹھی ہو جائے تو میں یقین سے دعوے سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی عوام کہے گی کہ امیان خان صاحب اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزنز ہیں جو خان صاحب نے یہ بات کرتی ہے تو پاکستان میں معاشی استقام اور سیاسی استقام لانے کی ایک سب سے بڑی جو اگر آپ کہیں کہ آپ نے لانا ہے تو آپ کوئی کرنا ہی ہوگا کہ آٹھ فروری کے منڈیٹ کو آپ تسلیم کریں امیان خان سے معافی مانگیں وہ بڑے دل کا آدمی وہ آپ کو جناب معاف کر دے گا تو خیال جناب اس وقت صورتحال جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے اور اسمبلیاں تعلیل کرنے تک جو ہے بات جا پہنچیں اور یہ شباشی صاحب مصطافی ہو رہے ہیں یہ خبر میں نہیں دینا یہ خبر جو ہے خود حکومتی وزراء کے لوگ جویں ہوتی رہے ہیں وہ آپ یہاں سے ایک چیز کا اندابہ لگائیں قرناصرہ اللہ جوید رتیب اور اس کے علاوہ خواجہ صادر رفیق سینیٹر جوید عباسی اور دیگر لوگ جو ہیں وہ اس وقت الیکشن لنے کے حمل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین انتخاب نہیں کونٹیسٹ کریں گے اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان پیپل نون لی کے جو ہیں وہ بہت بڑے پلر ہیں یہ ان کی کور کمیٹی کا حصہ ہے یہ ان کی فرنٹ لیڈرشپ ہے تو اگر یہ لوگ جہاں پیچھے ہٹ چکے ہیں وہ کسی وزارت میں نہیں آرہے وہ کسی اور عہدے پر نہیں آرہے تو اٹمینز کی حکومت زیادہ دیر تر چلنے والے نہیں ہیں اور یہ لوگ بھی پاکستان مسئلہ کے نماز کے اندر چند دینوں کے مہمان ہیں اور یہ بڑی اہم ترین صورتحال ہے کہ یہ گھراؤنا کھیل ہے کہ خود حکومتی لوگ اس بات کو آن کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہم منڈیٹ چوری کر کے وہ حکومت کے اندر آئے ہیں نون لکھ کے سانیٹر جہوید عباسی صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ عوام نے منڈیٹ انوان خان کو دیا لیکن آٹھ فروری کے دن یہ منڈیٹ چوری کر کے ہم نے لیا خود نون لکھ کے لوگ یہ ہے اس بات کو اتراک کر رہے ہیں اب جناب آپ نے آپ کو میں نے پہ پیچھلے بیلوگ پر خبر دی کہ میاں نوازشی صاحب کو اسٹابشمنٹ نے یہ پیغام پہنچا دیا کہ آپ نے مریم اور شباز کی حکومت میں انٹرفیرس نہیں کرنی اب ملک سے بارک چلے جائے اب لنڈن چلے جائیں اب یہاں سے آپ کو اندازہ یہ لگائیں کہ یہ نوازشیف کی یہ شباز کی یہ مریم اور مرماز کی گھومت نہیں ہے یہ اسٹابشمنٹ کی حکومت ہے موسیدوں کی جو ہے وہاں پر بدماشی کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے کس کے ساتھ پر کر رہا ہے آپ کو پتا ہے پی سی بی کا عوضہ اس کے پاس جناب وزرداخلہ کا عوضہ اس کے پاس ہے اور وہ جناب وفاق کی اندر آئی جی پنجاب عثمان انور کو لانا چاہتے ہیں شباز شریف صاحب اس کے مخالف ہیں وہاں پر یہ ڈائٹ لاغ پیدا ہو چکا کہ وزرداخلہ جو ہے وہ وزرازم سے بڑھ کر ہو گئے ہیں اور وہ وزرازم کو آنکھیں دکھانا شروع ہو چکا ہے اسلامباد میں جو ہے وہ افسران کی تائیناتی کا معاملہ ہے وہاں پر لڑائی ہے اور شباز شریف صاحب کو آنکھیں دکھائی گئی ہیں موسید لوکی کی جانب سے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں تیرہ بندہ نہیں ہوں میں اسٹابیشمنٹ کا بندہ ہوں میں طاقت بندہ ہوں میں ان کی کیننگ پر جو ہے وہ کام کروں گا اور ہمارے بدرے خزانہ دیکھ لیں وہ نونگلی کے نہیں ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں بلکہ ہولینڈ کے ایک شہری کو آپ نے آل ایکس پر لاکر کھڑا کر دیا ہے اور پورے ملک کو آپ نے آل ایکس پر جو ہے وہ لگا دیا ہے تو یہ جناب بڑی خطرناک چیز ہے پوراہ سلولہ صاحب نے ایک بہت پڑا دعویٰ کیا کہ بس مدتی الیکشنز ہوتا ہوتا ہے مٹرم الیکشن اور اس کا پہلے اشارہ خواجہ آسف صاحب بھی کر چکے ہیں بدرے دفاع کہہ چکے ہیں کہ یہ جناب مٹرم الیکشنز کے دور پر کام جائے گا اور یہ حکومت زیادہ دیر تک چلتی زیادہ خائی نہیں دے رہی امان خاند صاحب نے پہلے کہہ دے کہ پانچ چھ ماہ کے بعد یہ حکومت گھر چلی جائے گی یہ تو مٹرم کی بات کر رہے ہیں پانچ چھ ماہ کے بعد آپ دیکھئے گا کہ یہ حکومت گھر چاہے گی امان خاند صاحب جیل کے باہر آئیں گے اور وہ بجنازم پاکستان کا حلف اٹھائیں گے اور اگر آپ ماضی کے اندر یہ دیکھیں گے اگر کسی شخص کا کسی سلسطان کا پولٹیکل انیلسس بلکل صاحب سے دروس ثابت ہویا ہے تو وہ امان احمد خان نیازی ہے اس نے جو بات کی تھی وہ آج پاکستان میں دروس ثابت ہو رہی ہے اب وہ یہ بات کر رہا ہے کہ پانچ چھ ماہ میں نے حکومت گھر چلی جائے گی اور میں جیل سے جناب باہر آ جاؤں گا اور وہ ڈیل کر دیں کہ ان کے لیے وہ تیار نہیں ہیں اب ایک ادارے کے اندر ایک بہت بڑی بغاوت کی بات ہو رہی ہے حسنات ملک اگر آپ ایک بڑے کاریبل جنرلسٹ ہیں سپریم کورٹ کو کورٹ کرتے ہیں اور انہوں نے ایک بہت بڑی خبر دی انہوں نے کہا کہ اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں آپ سب کو بتا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے جس طرح سے اپنا جو ہے وہ گھٹیا اور مکروک کردار ادا کیا انہوں نے خان کو لے کر پورے نظام کو ننگا کر دیا ججس ننگے ہو گئے سپریم کورٹ کے اندر جو چیزیں آپ نے دیکھیں چیف جسس قاضی فائی حسنات صاحب نے غیر کرونی پیسے دینا شروع کر دیئے ملک میں ہیجانی کیفیت پیدا کی ادلیہ نے اور ادلیہ نے جو ہے وہ کچھ ججس نے کچھ گندے لوگوں نے کچھ گندی مچھلیوں نے پاکستان کی عدلیہ کے ساکھ کو متاثر کیا اب یوں لگتا ہے کہ جیسے تمام کچھ ججس نے یہ ٹھان لی ہے کہ عدلیہ کے ساکھ متاثر ہو گیا اس کو بحال کیا جائے عدلیہ کے لئے کام کیا جائے اور جو لوگ ہمارے جو ہے کندے استعمال کر کے اپنے گندے کپڑے ہمارے اوپر جھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ طریقے سے جواب دیا چاہے جو جج ساکھ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جناب آپ آرکوڑر ماننے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ کچھ ججیس اس وقت پاکستان کے اندر ایسے ہیں جو بلکل جو ہے وہ آئین و قانون کی بات کر رہے ہیں تو حسنات ملک صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر سات ججیس ایک سائٹ پر ہیں اور اکیلے چیپ جسس جو ہیں وہ ایک سائٹ پر ہیں آپ کو پتا ہے چیپ جسس میں فاروق صاحب کس طرح بھی بات کرتے ہیں ایسے پیسے دیتے ہیں انمان خان میں کوئی کیس نہیں لیتے ہر کیس میں انہوں نے انمان خان کو لٹکا کے رکھ دیا لیکن میاں گلستان اور اگزے بھی اسی عدالت کے ہیں باقی جس بھی اسی عدالت کے ہیں وہ جس طرح سے جس سپائی سے جس ایمان ایماندھاری سے وہ کیس کی سواد کرتے ہیں وہ ریمارکس دیتے ہیں وہ جناب پیسر دیتے ہیں وہ بھی تاریخ کا ایسا ہے تو سات جریس نے جناب بغاوت کر دی ہے وہ ایک سائٹ پر ان کا نقطہ نہ تو اور ہے وہ کسی اور طریقے سے سوچتے ہیں اور چیف جسد آمیر فاروق صاحب ابھی تک مہورے بن کر کانت کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ اب عدلیہ کے اندر سے بازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں سپریم کورٹ کے اندر سے بازیں اٹھیں پہلے جناب جسد زیادہ علیہ السین صاحب کا استیفہ اور اس کے علاوہ جسد آئیشہ ملک جو ہیں اس کی بات ہو رہی تھی اس کے علاوہ بھی بہت سارے سجاج ہیں سپریم کورٹ کے اندر جو ابھی بھی آئین اور قانون کی بات جو ہیں وہ کر رہے ہیں تو عدلیہ کا اب سمجھ لکھ چکی ہے کہ ہمیں اب اپنی صاحب کو جناب حال ہر صورت کرنا ہے اب آج ہیں کہ عمان خان کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی ہے سر پر کفن ماند لیا گئی ہیں یہ ایک تو عمان خان صاحب پر حملہ ہوا تھا تین نومبر کو وزیر آباد میں یہ قتل کس نے کیا خان صاحب نے اس کے پر بہت سارے نام لیا تھے ابھی تک جوڈیشل تحقیقات کیوں ہیں وہ اس قتل پر نہیں ہو سکی کہ ایک ملک کے سابق وزیراعظم کو قتل کیا گیا اس کو گولیاں چلائی گئی وہ کون تھا گولیاں چلانے والا کیا اس کو رہا کر دیا گیا کیا معاملہ تھا اس کا ماسٹرمائن کون صاحبی تک اس کا پتہ نہیں چل سکا لیکن لیکن بات یہ ہے کہ اگر ان کو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ نو مئیک ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا چلیں ایک بات کے لیے ہم نے امار لیا کہ تمہارے اوپر حملہ کیا گیا کیا ایک لیڈر کے اوپر حملہ نہیں کیا گیا آپ نے کبھی یہ بات کی کیا ادارہ نے اس کے اوپر پیسزیز ہاری کیا کہ ملک کے سابق وزیراعظم کو گولیاں لگی ہیں ہم اس کے اوپر جو ہیں وہ جناب فوجی دالتے کھولتے ہیں آج تک اس کے اوپر بات نہیں ہو سکیں تو اس کو بھی چھوڑیئے جوڈیسٹر کامپلیکس کے بارے امار خان پر حملہ کرنے کی پورا منصوب بندی پکڑے گئے پورا ٹریپ بچھا دیا گیا تھا وہ بھی جناب آپ کے سامنے میں نے بہت بارہ کھات وہاں پر ان کو گتل کرنی کوشش ہوئی وہاں سے وہ بال بال بچے ہیں تو اب جناب میں آپ کو بہت پری خبر دینے جا رہا ہوں رانان صلی اللہ علیہ صاحب جو ہیں وہ ٹی وی چینلوں کے پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ امار خان کا وجود ہی مسئلہ ہے وہ ڈریکٹ دھنکی دے رہے ہیں کہ امار خان کو جناب راستے سے اٹھا دو اس کا وجود ہی مسئلہ ہے اس کو فترے کا سرکرم کر دو ٹی وی چینل کے پر بیٹھ کر سابق داخل رانان صلی اللہ علیہ صاحب جو ہیں وہ یہاں تک جو ہیں جو دھنکی دے رہے ہیں تو اس کے پر حماد عدر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس بیان کے پر اپنا رندے مل دیا کہ امار خان کو کوئی آنچ پی آئی تو قوم سر پر کفن باندھ کر سڑکوں پر ہوگی انہوں نے کہا کہ رانہ صلی اللہ علیہ ایک ذہنی طور پر بیمار اور گھٹیا سوچ رکھنے والا شخص ہے یہ پچھلے دو سال تھے عوام کو دھنکیا دینے میں لگ رہا لیکن عوام نے اسی کی صحیح دفن کر دی کرپ ٹولہ جس کو اسٹیابیشمنٹ نے عوام پر مستلط کر دیا ہے اس لوٹ مار کرا میں امار خان باہر درگاوٹ ہے لیکن یاد رکھیں امار خان اکیلہ نہیں پوری قوم اس کے ساتھ ہے امار خان اگر کوئی آنچ پی اس کے پر آتی ہے تو پوری قوم سر پر کفر باندھ کر سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ ہوگی تو جناب یہ ساری چیزیں ہیں انہوں نے کہا کہ امار خان جب تک وہ ہیں امار خان کی ہوتے ہوئے تمام مسائل ختم نہیں ہو سکتے امار خان کا وجود ہی پرابلم ہے تو اس کے اوپر جناب احمد ادرسہ نے جو ہے اپنا احمد احمد دے دیا ہے پاکستان زندہ بات